اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے میری بہت سے ایسے بھائی ہیں جو اپنی استخارے کروانا چاہتے ہیں یا اپنی پریشانییں دور کروانا چاہتے ہیں تو ان سے اپنی سی گزارش ہیں کہ جو ای میل آپ کو سینڈ کی جاری ہے صرف اس ہی میں پہ رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کے پر کوئی مدد کروں گی کیونکہ ہمارا مدرسہ ہے تو اس میں ہمیں بہت سا کام ہوتا ہے لیکن پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے اللہ کا نیک بلدہ دوں میں ضرور اس کی مدد کروں اور ان سے رابطہ بھی کروں پہلے میں نے اس چیز کو نہیں علاو کیا تھا لیکن اب تو انشاءاللہ جس کا بھی کوئی مسئلہ پریشانی ہے میں خود دیکھ رہی ہوں لیکن آپ پریشانی ہیں پریشانیوں کو دور کرنے کی فضیلت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں ایک محل عطا کرتے ہیں جو حد نظر تک وسیع ہوگا تو اگر رجب شبان رمضان کا مہینہ ہو ٹھیک ہے نا تو اللہ کی رحمت کو یاد کرو اور کسی پر مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرو تو انشاءاللہ آپ کو ہزاروں لاکھوں فرشتے جو میں آپ کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں میں اسی لئے کہتی ہوں گے جتنے بھی بضائف ہیں اور میں آپ کے ساتھ حدیث بھی میں کوئی سنتی ہوں آپ ایک حدیث کسی کو آگے فارورٹ کرتے ہیں یا آگے پوسٹ کرتے ہیں تو یقین مانے اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو جس کو ان وضائف کے ضرورت ہو تو بات تو بھر وہی بری آگیا جنت میں وہی آلام ہوگا ہے تو اگر آپ نے آپ کی ایک حدیث اور ایک وضائف کو آگے پنچانے سے آگے دس لوگوں کی مدد ہوتی ہے سو لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو آخرت کا توہ وسیلہ آپ نے بنایا تو اس لئے قزارش کہتے ہیں کہ اچھی بات احدیث جو ہے آگے پنچانا ست کا اجاریہ بھی ہے اور آخرت کا وسیلہ بھی ہے آپ کو اس کا سواب ملتا ہے تو آپ کی پوری نسل کو اس کا سواب پہنچتا ہے آنے والی تمام نسلیں اس کا سواب حاصل کرتی ہیں تو آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا وہ خود لا جواب ہیں لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ اس کا احترام بھی کریں گے اور وظیفہ پڑھتے ہوئے وضوح کا ہونا لازم ہے پانچے وقت کی نماز بھی پڑھا کریں اور ایک رات کا بے مسال وظیفہ جو رات کی ہی وقت آپ کریں گے ہر مشکل کا حل ہر حاجت بوری ہر دعا بوری ہر تمنا بوری رات کو صرف یہ عمل کر لیں انشاءاللہ دوبارہ کسی بھی عمل کو کرنے کی آپ کو پریشانی یا دکت محسوس نہیں ہوگی جو شخص صرف سات مرتبہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانہ کا انکن تومیر سالمین آیت کریمہ یہ آیت کریمہ ہمارے حضرت یونس لی اسلام سے منصف پر رکھتا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹھ میں تھے تو پھر انہوں نے چالیس دن تک اس کا ذکر کیا اللہ سے معافی مانگی تو کیا ہی بات ہے کہ ہم بھی اپنے رب سے معافی مانگے تو وہ ہماری مشکل کو آسان کر دیں اللہ پاک دلوں کے حال کو جانتے ہیں اللہ پاک کو پتہ ہے کہ آپ کسی لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ کو کیا پریشان نہیں تو سات مرتبہ یہ ہر روز پڑھ کے بلا نافع سو جائے کریں انشاءاللہ کچھ بھی حاجت ہو آپ کو یقین مانے کے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ میری کوئی ایسی حاجت ہو جو میں اللہ سے دعا کروں اور پوری ہو اس قدر یہ وظیفہ کام کرتا ہے تاکہ کوئی حاجت رہتی ہی نہیں ہر روز پڑھتے ہو سو حاجتیں یہ پوری کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کی رحمت اور بھی زیادہ بلند اور خوش بھی ہوتی ہے اللہ پا کے دل میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے مجھ سے دعا مانگ رہا ہے تو کیوں نہ میں اپنی بندی کی دعا کو قبول کروں اس کی حاجت کو ختم کروں پریشانیوں کو ختم کروں جو مانتا اس کو دے دھو اطف کروں اس کی مشکل کو آسان کروں تو یہ وظیفہ ضرور کریں رجیسک کے بلندی کے لئے یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی شعف ہے کوئی دگان ہے گاب کی کمی ہے لوگوں کو آنا جانا کم ہے کسی قسم کا کاروبا ہے آپ کے سیلری کا مسئلہ ہے پیسوں کا مسئلہ ہے کوئی بھی ایسی حاجت ہے یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہیں ہوں تو جو لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں جن کی مشکل اتنی بڑی ہیں کہ وہ حل نہیں ہو رہا بس وہ رات کو یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں اس بہن اسے کبھی بھی کوئی غلط بات آپ تک نہیں پھنچ جائے اور نہ ہی آپ کو کبھی نہ امید کی تو اللہ کی جو کلام پا کے ربی ہے اس کی قسمتوں میں خود اٹھتی ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ دوبارہ کوئی وظیفہ کا جو ہے اللہ پاک موقعی بھی دیں گے کیونکہ آپ کی تو ساری حاجتی بوری ہو جائے گی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی جزا کر تو یہ ضرور کریں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اگر کوئی بریشانی ہے تو اپنی سپرہن کو بتائیں انشاءاللہ ضرور کریں کی جائے گی اجازت اللہ حافظ